پاکستان نے تین سو اٹالیس رنس کا ٹارگٹ چیز کر کے نہ کہ صرف پاکستان کو بلکہ ہندوستان کو بھی شوق کیا اور یہاں پر وکران گپتہ صاحب کو بھی شوق کیا اور پاکستان کے جیتنے بھی کھلاڑی تھے آج سب لوگ یہاں پر ٹرینڈنگ میں ہیں ہمارے اس انڈین میڈیا کے پینل کے اوپر کیونکہ یہاں پر وکران گپتہ کا جو بھی انڈین میڈیا کے لوگ ہیں سب اس ٹائم پر صرف پاکستان کی چرچہ ہو رہی ہے کہ بھئی 349 رنس چیز پر پاکست ہم اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں مگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار چینل سبسکرائب کرو تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسنگ ویڈیوز اس چینل پر دیکھنے کو ملتی رہے وہ بھی بروقتن بروقتن سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے گا اب یہاں پر چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف تو یہاں پر پاکستان نے ٹارگٹ چیز کیا 349 کا ہمارے آسٹریلیا کے خلاف جو کہ پاکستان کے لاہور کے اندر می چھو رہا تھا اور جب اسویلے نے 349 بنیا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان یہ ٹارگٹ چیز کرے گا لیکن یہاں پر پاکستان کے فخر زمانہ جس طرح لیا پاکستان کے لیے دیور آؤٹسٹینڈنگ یہاں پر انہیں سٹارٹ سے ہی رن ریڈ کو چھے سے اوپر رکھ اور بتائے کہ بھئی وی آر چیزنگ is on وی آر آن اور یہاں پر پاکستان کو اتنے آسانی سے ہاریں نہیں دیں گے جس کے اوپر آغاز چوپڑا اور وکراند گپتا جن پاکستان تحریک انصاف اور میران خان کو سیاست میں سپورٹ کرتا ہے مگر ان کو سپورٹ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ہمارا ٹاپک کرکٹ کا ہے تو انہیں یہاں پر کرکٹ کے اوپر بھی ٹویٹ کو بتایا کہ بابا رضم انمام الحق just played a billion knock of their career یہاں پر آسٹریلیا جیسی ٹیم کے خلاف 349 رنس چیز کرنا یہ ایک بہت ہی سرپرائزنگ بات ہے اسپیشلی از اپاکستان کرکٹ ٹیم کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم سے کوئی بھی ایکسپیکٹیشن نہیں کرتا تو سب سے زیادہ آپ کو مزہ تب ہی آتا جب آپ کسی بھی چیز سے ایکسپیکٹ نہ کر رہے اور پھر وہ چیز آپ کے فیور میں آ جائے تو یہاں پر پاکستان نے آج یہی کیا کہ کوئی بھی بندہ پاکستان کا یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ پاکستان یہ آج دارگیٹ کو چیز کرے گا پاکستان نے ایک بہت بڑا ریکارڈ اپنے نام کیا پاکستان نے ایک بہت بڑا ریکارڈ اپنے نام کیا پاکستان نے اتنا مرات آرگیٹ اپنی کرکٹ ہسٹری میں کبھی چیز نہیں کیا تھا اور آج پاکستان نے کرکٹ ہسٹری کا ایک اور نیا اتحاس رکم کر دیا ہے پاکستان نے یہاں پر امام الحق اور بابا راظم کی شاندار تعریف کی گئی اور یہاں پر بتایا گیا کہ ان دونوں کے بغیر پاکستان ٹیم اس ٹائم پر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ایک یہاں پر پاکستان کی گردن ہے بابا راظم در دوسرے یہاں پر ریڈ کی ہڈی ہیں وہ ہے امام الحق یہاں پر آج کی ٹوٹلی پرفومنس ڈیڈیکیٹر ٹو پاکستان کرکٹ فینس پاکستان کی جیتنے بھی پاکستان کی فینس کرکٹ کو دیکھنے والے اور سپیشلی اوڈیا کرکٹ میں پاکستان جس طرح کسے اُبھر کے سامنے آ رہا ہے یہاں پر پاکستان کو ہم ٹی ٹوینٹی میں تو شاندار پرفومنس کے طور پر جانتا ہے لیکن ٹیسٹ اور اوڈیا میں ہمیشہ سے ان کی ویکنس رہی ہیں اور سپیشلی بڑی ٹیموں کے خلاف آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کا ریکارڈ انتہائی گندہ ہے پچھلے دس میچ اس میں سے پاکستان دس میچ سارا تھا لیکن یہ جو گیاروہ میچ جیتا ہے پاکستان نے اس نے ایک ہسٹری کریٹ کی ہے اور پاکستان نے نہ کہ صرف اس میچ کو جیتا ہے بلکہ اپنے کریئر کا بھی ایک بہت بڑا ریکارڈ کئی سارے ریکارڈ اس میچ میں ٹوٹے ہیں امام الحق نے اپنے کریئر کی نائنٹھ سینچری سکور کی ہے بابر اظم نے سکور پاکستان نے ایک میچ کے اندر دو سینچری سکور کی ہے وہ بھی اگنس آسٹریلیا یہ بھی ایک نیا ریکارڈ ہے اس کے علاوہ یہاں پر پاکستان نے اپنے جو آل راؤنڈرز ہیں ان کو آزمائی ہے کیونکہ یہاں پر خوشتل شاہ نے جیس طرح کیسے میچ کو فینش کیا یہ بہت زیادہ ہے انبلیویبی بل تھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہاں پر آپ اسمان قادر کو شامل کر لیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ سہود شکل کو اتنا لیٹ کیوں آ رہے لیکن بابر اظم کی کپتان نہیں کی یہاں پر داد دینی پڑے گی کہ جس طرح کی کہ انہوں نے کپتان نہیں کی ہے وہ بہت زیادہ ریئر ہے پاکستان کے کسی بھی کیپٹن کے طرف سے اس طرح کی بفمش دینا ہے بابر اظم آگے ہیں نمبر ون کے اوپر ازرالی تیم سننٹریوں کے ساتھ نمبر ٹو پر موجود ہیں جبکہ انزمام الحقین شاہد افریدی نمبر ٹری اور ٹور پر موجود ہیں جنہوں نے دو دو سننٹری سکور کی ہوئی ہیں یہاں پر پاکستان نے اپنی پڑوسیوں کو تو مطلب شوق کیا کیا اور اپنے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ بھی کچھ خاصا حیران ہو گئے کیونکہ کرٹیسزم پاکستان ٹیم کے اوپر اتنا زیادہ ہو رہا تھا پچھلے کچھ عرصے میں جب پاکستان نے یہ ٹیسریز آ لی تھی اور خاص حصوصا جب یہ پہلا اوڈی ایمیچ ہارا تھا تو پاکستان کے اپنے لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ پاکستان کے جو اپنے لوگ تھے وہ بہت زیادہ شوق میں آگے کہ پاکستان ٹیم سے اتنی اچھی کتے ہی مطلب کتے ہی آوٹسٹینڈنگ پرفرمینس پاکستان سے کوئی بھی ایک سیکنک کر رہا تھا پاکستان نے اپنے جب لوگوں کو اتنا شوق کیا تو پڑوسی تو شوق ہوں گے کیونکہ ہم سے زیادہ ہمارے نظر ہوتی اور پاکستانیوں کو کیا کرنا آتا ہے پاکستانی ہو جب پاکستان کی ٹیم بری پرم کرتی تو سالہ اتنا کرو کہ ان کا مورال ہی ڈاؤن ہو جاؤ جب اچھا پرم کرتی ہے تو ہم جو ہے خوش ہوتے ہیں قسم سے ہماری چھوڑی چھوڑی خوشیاں ہیں آج کل کرکٹ جو ہو رہی ہے پاکستان کے پاکستان کے اندر سیریسلی بولوں گا پاکستان کے ایک بہت بڑے میں بولوں گا کہ خوشیاں دیا پاکستان کو کیونکہ ہم ہم ترز گئے ہیں سیدھا بولیں گے سالہ امدی جان لے لو کہ ہم کو اسی خوشیاں دیتے رہو کیونکہ ہم پاکستان ٹیم کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں تو بھی سیریس نہیں ہوتا ہم خوشی کا ماہول ہے تو خوشی بناتے ہیں ہم لوگ اب تم لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کر رہا ہے اس چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ تم لوگ کو مزید بھی ٹائم ٹو ٹائم ویڈیو اس چینل پر دیکھنے کو ملتی رہیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور دبانا ملتے ہیں پھر کسی اگریوڈی میں تب تک کے لیے اپنو مجھے رہی اجازت اللہ حافظ